اپوزیشن لیڈر اس وقت اظہارے خیال کر رہے ہیں جس طرح ہمارے وہ جہاز جناب سپیکر جن کو آج تک انڈیا گراہ نہیں سکا جن کو آج تک انڈیا فائر نہیں کر سکا ان کمبختوں نے ان مولک دشمنوں نے ان غداروں نے یہ جو سیٹرینٹ ہیں یہ جو یہدی ہیں انہوں نے ان تیاروں کو بھی جناب سپیکر آگ لگا دی میاں علی میں جو ہمارے عربوں ڈالر کے ساتھ سے ہیں ان جہازوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی انہوں نے ریڈیو سٹیشن شاور کو آگ لگا دی انہوں نے وہ کچھ کر دیا جو آج تک جناب سپیکر انڈیا جو آج تک طالبان نہیں کر سکے اس انتشار اور فتنے اور یودی ایجنٹ اور پاکستان کو توڑنے والے امران خان کے پجاریوں اور فتنوں نے وہ کام کیا ہے جس سے ہمارے سر ان شدہ کے سامنے پوری قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں اور جناب سپیکر آج ہم یہ پورا ہاؤس میرے سے حکومت بھلے بھی اس بات پہ اگری کریں گے کہ یہ پورا ہاؤس آج شرمندہ ہے پوری قوم شرمندہ ہے کہ ہمارے ان شداغ جن کی وجہ سے آج ہم زادی کی سانسے لے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج دنیا کے خطے میں پاکستان مجود ہے دنیا کے نقشے پر انہوں نے ان کی جو بھی ہے جناب سپیکر اس شخص کو تو سر عام فانسی دینی چاہیے تھی لیکن عدالتوں نے تو جناب سپیکر جو ذرفکار علی بھٹو کو نہیں کہا جو محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں کہا جو نواز شریف کو نہیں کہا اس کو تو جناب ہمارے عدالتیں جس طرح یہ ان کا دماغ ہے جس طرح یہ ان کا دماغ ہے اس طرح ان کو کہا جاتا ہے جناب ویلکم جناب ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی جناب اگر اس یودی جینڈ کو دیکھ کے ان عدالتوں کو بڑی خوشی ہونی ہے تو پھر جناب یہ عدالتیں چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کے یہ بھی کسی جگہ سے میرے علکے میں سیڈ خالی پڑی ہے وہاں پہ آکے یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ لیں اور اپنی ان کی اور ان کے خاندانوں کی اور ان کے بچوں کی اور ان کی خاص طور پر ان کی بیٹیوں کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ محبت ہے اپنی وہ محبت پوری کر لیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں اور ان ججوں کو آنے کا موقع دیں جو ایک غریب آدمی کو انصاف دے سکے جو اس ملک میں آئین کی بلدستی کر سکے جو اس ملک میں انصاف لوگوں کو دے سکے سکے موسیقی